بن جاتا ہے جب کرم جوتا ہے تو موسم بندہ بن جاتا ہے یہ کوئی بناتا نہیں نہ بنایا جاتا ہے بن جاتا ہے لگا یہ ضرورت ہے طلبِ ساجن کی ضرورت ہے تو یہ میلات نہ بناتے ہیں ذکرِ شہادت کیوں کرتے ہیں ہم ہر سال بولانے دین گیاں کسی نہ کسی تاریخ میں ہم پوز کیوں کرتے ہیں یہ تین سوال تھا یہ سلکتے ہوئے سوال تھا اور ہر ایک کا جواب کسی تین میں لگتے ہیں ہم میلات اس لئے بناتے ہیں کیا کہ یہ پتہ چل جائیں کہ جس کی میلات بناتے ہیں وہ دین لانے والے آیا ہے اور جس جسائن کا یہ ناپ اس بس کو کرماتے ہیں سجاتے ہیں یا راستہ کھتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں این بچانے والی ہمارے پاس ہے اور تین پھائلانے والی ہمارے پاس ہے ہم بچانے والی ہمارے پاس ہے ہم محبت ہمارے پاس ہے ہم محبت ہم ہم رکھے نہیں 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 ہم گل بھی ایسے آج بھی ہے محبت قیامت لے سوچو جس کی پناہ پناہ ہے وہ عالم پناہ ہے یہ بات آئیسا نہیں کی زمانی ہے یہ زمانی نہیں ہے یہ زمانی نہیں ہے یہ دنی نورانی ہے اور یہ دنی پرانی جانی پہنچانی ہے جب جب چشن میں آؤ تو دھو ہو پرے صحیح ہے تو یہ ان کا قرم ہے بہت دیکھئے ابھی ہمارے کشش وارسی صاحب نے کہا لے مجھوٹا شریف دیوہ شریف کا سرکان سیدی خوشیدی شمیل خوشیادوں سرکان سید شاہ علیہ وسیع نشرفی والجیلانی سبحان اللہ اور دورالگ پناہ ہے ایکشن اتنا ہمارے کنیکشن کتنا اچھا ہوتا ہے ایکشن اتنا اچھا ہوتا ہے ایکشن وشن تو آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ آدمی اُسپت بولتا نہیں ہے بھولوائی آجاتا ہے اور میں اس یقین کے ساتھ بول رہا ہوں جس کے نام پر آپ نے بسم کو سجایا ہے وہ نفس نبیس میری آواز سننا ارے عقدت من دو یہ وہ وارثیں پاٹھ ہیں جو ہائیں دیوہ میں ہائیں دیوہ میں کان میں تازے کی ہائیں دیوہ میں مہدل میں یاد کرو مہدل میں ارے وہ مسکول کیسا جو زاکر سے دور زاکر سے دور اگر دکھر کرتے 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 تمہارا دل تڑپ جائے تو سمجھ لو کہ ان کے کرم کی جوٹ لگ چکی ہے کرم کی جوٹ لگ چکی ہے دل تڑپ جائے کرم کی جوٹ کرم کی جوٹ کرم کی جوٹ لگ چکی ہے میرے دوستوں تو یہ پیدا آنے والے بہت اگری ہے کہ حد سان ملک کے حد شہر میں ایسا انجکشن دو چشنے پاری سے پاک کی صورت میں ایسا روحانی انجکشن لگاؤ ایسا روحانی انجکشن لگاؤ تاکہ یہ ایندے کا بھی پرچار ہو امرالیت دور ہو اکھو میں نور ہو تو میں سرور ہو زیادہ اللہ ایسا روحانی انجکشن لگاؤ ستاکہ یہ ایندے کا لگ چکی ہے میرے دادا حضور محدثی اعظم ہے ان کے حقیدی نانا حضور اشرفی میں ان کے حقیدی نانا تو حقیدی نانا کا حقیدی نوازہ اور حقیدی نوازے کا حقیدی بوتا حقیدی بوتا اس کا کھلا ہے سوتا دوستو آج ہم اس بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرو اس کی ضرورت ہے یہ روحانی ڈانی کا آنے کے لئے یہ اپنی حیالی حیال سے بلاتے رہے ہیں آسنی حیال سے تقریب بلا رہے ہیں تو دین لانے والا دین بچانے والا دین پیلانے والا اور دینوں ہم کرتے ہیں میلات بھی مناتے ہیں ذکرِ شہادت بھی کرتے ہیں ذکرِ اہلِ بیت بھی کرتے ہیں اب دیکھئیے اسی مناسبت سے میں نے قرآنِ قرآنِ قریب کی آیتِ قریبہ کی دلوانی سے اللہ فرماتا جیسا کی ہم نے بھیجا تم میں ایک شاہدنا رسول پھر وہی تدمین یہاں بھی آتی لیزے ہمارے صحیح صاحب بولے شاہدار رسول میں نے اس تدمین کا ترجمہ ایسا کیا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آگئے تم میں سے اللہ خبارہ کے بطالہ فرما رہا ہے ہم میٹھے جائے کیا بات یعنی پھیجنے کی پوری دنے داری گرم نے بھی ہم نے بھیجا اب بندوں آنے والے کو نہ دیکھو بھیجنے والے کو دیکھو بات سرکتنی ہے کی آنے والا رسول اللہ ہے بھیجنے والا اللہ ہم نے بھیجا ہم نے بھیجا اب جب اللہ فرما رہا ہم نے بھیجا تو بچا کیا جب ہم نے بھیجا بچا کیا بولے اکیہ جب چکا بکو مات ریفا بلکتی اب یہ اس سمجھ میں جانے کی زمد کیا ہے جب ہم نے بھیجا ساڈے کی جب اللہ نے بھیجا تو بھیجنے سے پہلے سب دیا چاہ کمی اچھی ہوگی پہلے بنایا سمارا نکارا پھر بھیجا ہم نے بھیجا بات اللہ ہم نے بھیجا ہم نے بھیجا کیا بتاؤں دوستو یہ ہم نے بھیجا اگر کریئے تو میں لفظ سے پائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جملہ کا دل ہم نے بھیجا اللہ پر بارہ ہم نے بھیجا اب یہ بھیجا سمجھنے کے لئے بھیجا ہونا چاہیے ممندر بھیجا ہی نہ ہو تو اس کا بھیجا کیسے سمجھو ممندر بھیجا ہی نہ ہو تو اس کا بھیجا کیسے سمجھو ہم نے بھیجا یعنی بھیجنے کی پوری زمانہ رب نے اپنے دمائے کرم میں لے لیا لے لیا آبانے والا کتنی شان والا کتنی آن والا کتنی بان والا کتنی عظمت والا یہ تو بات کہا ہے کہ سب کچھ آنے والا آیا آئے بادس خودہ خودوز کو دوری اس سمجھو مطلب کرتا بادس خودہ خودوز تو ہی قصہ مختصر ہے ہم نے بھیجا جا اب جس خودہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اب اس محبوب کی ایک ایک صفت کو اللہ بیان کر رہا ہے سیسایت کریمہ میں قرآن کریم میں چھے صفتوں کو بیان کیا اور اب دن لگا کہ سنیہ کا بہت مال ملے گا آجیزی جشن کا صدقہ ہے بہت کچھ لے کے آن جائے چھے صفتوں کو بیان کیا پہلی صفات ہم نے دے جا تو ہم نے دے جا اس صفت کو رب نے اپنی طرف پانچ ملکوب کی طرف ایک اپنی طرف پانچ رسول کی طرف جو بھیجنے والی صفت ارسان اس کو رب نے اپنی طرف پانچ رسول کی طرف اس رسول کی پہلی صفت تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کر دے یدلو علیکم آیاتنا تم پر ہماری آیتوں کی وَيُزَتِّكُمْ اور تمہیں پاکو ساکھ کرتے دوسری صفت وَيُعَلَّمُكُبُ الْكِتَابِ اور تمہیں کتاب سکھلاتے ہیں دوسری صفت وَلْحِقْمَةِ اور حِقْمَت سکھلاتے ہیں چوتھی صفت وَيُعَلَّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُونَ تَعْلَمُونَ اور جو تم نہیں چاہتے ہو اسے بدلاتے ہیں پانچ اوہ 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 چاہیئے میرے پاس نہ ہو مجھ سے نہ لو میرے دے گا آپ نے اوہ اب اسی کے پاس جاؤ قرآن چاہیئے اسی محبون کے پاس جاؤ آیتیں چاہیئے اسی نبی کے پاس جاؤ سورتیں چاہیئے اسی نبی کے پاس جاؤ حکم چاہیے اسی نبی نبی کے پاس جاؤ برکامات اسی نبی کے پاس عوامر و نواہی اسی نبی کے پاس تمہیں کچھ چاہیے جاو اسی کے پاس اسی کے پاس جاؤ تو مطلب یہ ہے کہیں نہیں جاتے کہیں رائطیقے کے نہیں جاتے عجیب فرطبہ ہے عجیب فرطبہ ہے اسی لیے تو بیسی جو ہے وہ کچھ الگ ہی ہے اس مطلبہ ہے یاد رکھو کتاب پہ کر آلیم کو بن سکتے ہو عاشق نہیں بن سکتے حدیث کی بنیاد پہ تو محدث بن سکتے ہو تفسیر کی بنیاد پہ مفصف بن سکتے ہو تفقہ کی دین کی بنیاد پہ تم وقی بن سکتے ہو محصر بن سکتے ہو محدث بن سکتے ہو محقب بن سکتے ہو محصر بن سکتے ہو متقنن بن سکتے ہو فلسفی بن سکتے ہو آشق نہیں بن سکتے آشق نہیں بن سکتے کیوں؟ اس لیے کہ آشق بننے کے لیے یہ کتاب کی ضرورت نہیں اگر کتاب کی ضرورت ہوتی کتاب آشق بناتی تو سبھی آشق آشق بن جاتے ہیں مگر یاد رکھو آشق بننے کے لیے آشق بننے کے لیے جی کچھ کرنا ہوگا کرنا ہوگا اس لیے کیا کرنا ہوگا جلونا ہوگا جلونا ہوگا جلونا ہوگا اس لیے ہمارے اکاروں کا حاملہ کیا تھا جب کوئی بھارگاہ میں آتا تھا تو فوراں مرید نہیں کر چلی چھو لگا دیو اس کو تمہیں یہ کام کرو تمہیں یہ کام کرو سائٹ پہ لگا دیو سائٹ پہ لگا دیو یہ سائٹ پہ لگانے والا یہ بس میں بھی یہ کناس تھا دیکھیں یہ تکتہ آئے گی نہیں دیکھیں یہ تکتہ آئے گی نہیں اب اگر گھن گیا دک گیا پھر شہشے کامل نے نظر ڈالی کی نہیں اپنے اپنے ہمیں کامیاب ہو گیا پھر ہاتھ بڑھایا اسے قریب کر لیا اپنا بنا لیا نظر ڈال دی خیان بدل گیا دل بدل گیا آشک بنا دیا اس کو پیدا کر دیا میرے خوف تو عشق اور عقل دو اگر چیز ہیں دو اگر چیز ہیں یہ عقل والے عشق ان کے فلسفے پہ نہیں سمجھ سکتے میں نے تو یہ دیکھا میں کیا بتاؤں گا مجھے ایک واقعہ یاد آیا سیدنا بائیزی مستامیت رضی اللہ تعالیٰ وہ کچھ فرماتے ہیں کہ میں نے مادفت کے سمندر میں بودہ لگائے اور میں نے چاہا کہ میں حقیقت محمدی تک میری رسائی ہو جائے دوجہ چاہتا ہوں میاں سمات فرمائے حقیقت مصطفیٰ تک میری رسائی ہو جائے تو سیدنا بائیزی مستامی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں قریب پہنچی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور حضور کے درمیان ایک ہزار نور کے پردے کتنے ہیں ایک ہزار نور کے پردے ہیں بائیزی مستامی فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک پردے کے قریب جاتا تو جل کر اس طرح سے راک ہو جاتا جیسے سر کا بال آگ میں جل کے راک ہو جاتا جل کر پردے کے قریب اور یہ کون کہہ رہا یہ کون کہہ رہا بائیزی مستامی ایک پردے کے قریب اور کتنے پردے ہیں ایک ہزار ایک ہزار پردے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پردے کے قریب میں جاتا تو جل کے راک ہو جاتا سوچو وہ جلوانا کر سکے مگر گوستو بات عشق اور عقل کی آئی دونوں نے سفر کیا عقل بھی دوری عشق بھی آگے بڑھا عقل نے چاہا میں جلوا دیکھوں عشق نے کوشش کی مہدید آئے کرو دونوں ایک ہی منزل کے مصافر دونوں ایک ہی منزل کے رائی مگر میں نے کیا دیکھا عقل پیچھے رائے گئی عشق آگے بڑھ گیا اے بھائیٰ ایک آب الٹا جلوائے یار دیکھ لیا جلوائے یار دیکھ لیا یار عطاق سے بڑھ تم پر ہماری آئیتوں کی دلاوت کرتا دلاوت کرتا ایک بہت بتاؤں گا میرا جی چاہتا ہے کہ ایک نکتہ اس کے سلسلے میں اور ذکروں میں باتیں آگے ہوگا ایک ایک چیز میں انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کروں گا اس لئے کی جب میں کھلوں گا ان کے کرن سے تو کھلوں گا جب میں کھلوں گا تو کھلوں گا تو وہ ضروری ہے تم پر ہماری آئیتوں کی دلاوت کرتے ہیں یہ ضروری اس لئے کی اگر کھلوں نے بات آئیتوں کی دلاوت نہ فرماتے تو ہمیں قرآن پیسے میں اس لئے کی ہم فرشی آئیتِ ارشی ہم وہاں جا نہیں سکتے وہ یہاں آ نہیں سکتے ہم فرشی آئیتِ ارشی ہم وہاں جا نہیں سکتے وہ یہاں آ نہیں سکتے تب جرمیان میں ضرورت ہوئی ایک ایسے واسطے کی ایسے واسطے کی ایسے واسطے کی جس کا جس تُو فرشی ہو تو روح ارشی ہو ارشی ہو تمہارے باہت کی بھی صفائی کرتے ہیں تمہارے باہت کی بھی صفائی کرتے ہیں تمہارے نسل کا تذکیہ کرتے ہیں تمہیں پاکو ساف کرتے ہیں یہ ہے قرآن قرآن یہ ہے اب تصویر کا دوسرا قرآن کے سامنے رکھنے والا ہوں اس پوائن پر توجہ فرمائیں گیا یہ ہے قرآن قرآن اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ رسول تمہارے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں باطن کو بھی پاک کرتے ہیں اگر ظاہری گندگی ہو اسے بھی دور کرتے ہیں باطنی گندگی ہو اسے بھی دور کرتے ہیں تو یہ ایک ٹھیک ہو یہ ہے قرآن یہ ہے قرآن اور اسی قرآن کے بارے میں فرمانے حبیبِ رحمان بطر تو رحمان کا اعلان بات آئی قرآن کی تو حبیبِ رحمان کا فرمان تو سرگار میرے فرماتے ہیں تلی جمال قرآن اور قرآن علی کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ یعنی نہ علی قرآن سے جدہ نہ قرآن علی سے جدہ علی قرآن دونوں ساتھی دونوں ساتھی نہ یہ ادھر سے الگ نہ وہ ادھر سے الگ اور حضور یہی بات نہیں ساتھی فرماتے ہیں ارشاد پر باتیں لَا جَبْتَرِقَانَ یہ دونوں جدہ نہیں ہوگے الگ نہیں ہوگے تو کیا ہوگا حضور آگے فرماتے حَنْتَا يَرِدَا عَلَيْجَلْ یہ دونوں حوضِ ایک نوثر پر آکر مجھ سے ملیں گے یہ دونوں قرآن دونوں ساتھ سائے ہیں قرآن علی صاحب تو علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ اب میں کیا ہوں یہ علی قرآن محبوبِ رسولِ رقی العالمین علی قرآن شاہِ زمان علی قرآن شاہِ پنجدان علی قرآن موردِ الطافِ سبحانی علی قرآن محبوبِ مصطفی جانے رحمان علی قرآن علی قرآن علی قرآن علی قرآن رحمان علی قرآن علی قرآن علی قرآن علی قرآن تو کیا کیا وہ نہ سمجھ سکے اطراف کرنیا اور یہ اطراف حق تھا امام شافعی کا یہ اطراف حق بجا نہیں مگر میرے مولا عدی کی شان یہ ہے کہ نہ سمجھ گے اور امام شافعی کہتے ہیں میں نہ سمجھ گا اس لئے کہ یہ بہت ہے اس لئے کہ یہ بہت ہے جب سرم ہوتا ہے تو حالات بتل جانے ہیں تو حلیق قرآن کے ساتھ قرآن 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 کے ساتھ یہ فیکمبر اسلام کا انشاء یہ فیکمبر اسلام کا اور دوستو قرآن کیا گئی آج میرا جی چاہتا ہے میں جو کچھ بولوں گا حوالے سے بولوں گا اور یہ حوالہ آپ کے حوالے کر کے جاؤں اور جس کو زیادہ طلب ہوگی وہ صدا آجائے ہے نا مگر اکتا بتاؤ اور غلط ساتھوں کو بھونی چاہتا ہے تب آجائے آپ نے اپنے 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 ساتھوں کو بھونی چاہتا ہے ساتھوں کو بھونی چاہتا ہے ساتھوں کو بھونی چاہتا ہے بھونی چاہتا ہے بے شمار صحابہ کرام کے جھوٹ میں ایک ساتھ مولای کائنات کی مرکور جنمتاری سے آج ساتھوں کو بھیا ملوح ہے مولای کائنات کے مولای کریم میں کتنی آئینہ نادی ہوئی ہے جو بھونی چاہتا ہے ابن اقباس عزی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظر بیعہ جن سلاسوں میں یعقی آیا ہے اب یہ بارے میں تین سو عائدیں نظر کچھ نہیں تین سو تین سو تین سو قرآن پاک تین سلابت میرے رسول میں کی اسی پیانبر کا اعلان ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہم میں کیا بتاؤں سرکال علیہ السلام نے مقام پہ ارشاد فرمایا میرا کی چاہتا ہے حضیر کی پیش کرنے حضور فرماتے ہیں اللہمہ حضیر 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 اگر آپ کو اُتھر بھماتے جدھر علی ہوگی آپ کو اُتھر بھماتے جدھر علی ہوگی آپ کو بھماتے جدھر علی ہوگی جدھر علی ہو یہ نہیں کہا ہاتھ کون کو آنے پوری تاری سے انسانیت کوا ہے کائنات میں بزوے بھانے ہاتھ کی تلاشت ہے ہاتھ کی تلاشت ہے ہاتھ کے پیسے ہاتھ کے پیسے ہاتھ پانے حق کے لئے دور رہے ہیں مہت یسین حق کے لئے متقدمین حق کے لئے علماء دین حق کے لئے ہم ہاتھ حق کے لئے دور رہے ہیں ہم حق کے لئے دور رہے ہیں ہم حق کی تلاش میں آئے متقدم حق علی کی تلاش مہت یسین حق کی تلاشت ہے مہت یسین حق کی تلاشت ہے مہت یسین حق کی تلاشت ہے نہیں حق کو انہر گھما دے جدھر علی جدھر بہت ساری اس حدیث کو جائیں رکھو بہت سا انیوریسی ہوئی سلط جائیں گی حضور کی اس مبارک دعا پر اور فرمائے اے اللہ آپ کو ادھر گناہ دے جیدھر علی اے اللہ اب ہمارے دیئے کان کو پیدا یہ کتنے مار کے ہوئے ہاں جیدھر تھا یہ میرے مستفا کا انشان ہے یہ حق علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ کیا مطلب مولا علی اگر جلوت میں ہے تو حق جلوت میں خلوت میں ہے تو حق خلوت میں چبوترے پر ہے تو حق چبوترے پر گجرے میں ہے تو حق گجرے میں میدان میں ہے تو حق میدان میں جہاد میں ہے تو حق جہاد میں جمل میں ہے تو حق جمل میں کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ سکرین میں ہے تو حق علی کے ساتھ مہروان میں ہے تو حق علی کے ساتھ جب لگے میں انہوں کریں اس لئے کبھل پہ کو ہن علیہ دے علی و مسؤال آرہاں ڈالے کی ڈالے کی ڈالے کی ڈالے ہنری ڈالے کی میں جو ہن کے پیچھے چلتے ہیں مگر میرے مولا کی شاد یہ ہے یہاں کن کے ساتھ جندہ جہاں革ہ رہے ہیں ہن ساتھ جا رہا ہے وہ جہاں آ رہے ہیں ہنسان آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ باہر آسد کی نہیں ہے رسول پاک کے انشاء کی مطلعہ دیکھے ربی تو قرآن علی کے ساتھ حدیق قرآن کے ساتھ آج اسی رونات علی کا جشن منا رہے ہیں اسی وارث علی کا یہ وارث پاک یہ وارث پاک کے انشاء کی یہ وارث پاک کے انشاء کی یہ اللہ مج tried یہ جشن وارث پاک کے انشاء کی یہ جشن تفاک کے منزل یہ جشن جشن خمارک پاک یہ ل社 پاک کے منزل وارک سے پاک وارک سے پاک پہلے پائک کی امانت کا جسرا نام ہے وارک سے پاک سدھی کے اکبر کی صداقات فالمتے آزم کی ادالہارہ کو نجاوہ کو شجا فاطمہ تو زہرا کی فاطمہ تو زہرا کی دہارہ میرے دوستوں یہ سے بیٹھ یادگاہ ہیں خجرہ فاطمہ کی بہار ہے اگرے گرار کا بہار ہے بارے سکبیر بارے رسالہ ایسانہ مقصوم سمنا ایسانہ سرکار باری سنپا کئی بار میں ہی 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 جو خودesi جس کی کرامت کی شہادات جس کی کرامت کی شہادات خودے سakter میں ر Ati جو خودوالی جس کا دھا دھا است جس کا ساندھاہ والی جس کا پورا تھری واری سلی شاہ کے وارے میں فرمائیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آنکھوں سے دیکھا کہ سرگار تشریف لاتے تھے تو برہنہ پاک دوستو ایسی ذاتی کراہاں کم تک بیان کرو کتنی بیان کرو دے کہاں تک بیان کرو دے دبان اپنے جائے گی اور ختم نہیں ہوگی تو یہ وارثیں پاک نہیں کیا اسی لیے میں ایک جمعہ بولنا چاہتا ہوں یادت ہے ابھی در کو باقیدر محبت کن شاہو مانو لو لکھو بہت کچھ مانو بلے یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا دنیا بھی بنے گی مگر یہ بے برنسی نہ کرنا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ نادانی ہے یہ نادانی ہے پڑے پڑے تو ہی نہ سمجھ سکے تو ہاں کے ساتھ سکے کیا سمجھے گے مرے دوستو یہ وارثیں ایک سرہ لیل ہیں یہاں بھی کچھ پڑا سکتا ہے ہاں بھی کچھ پڑا سکتا ہے ہاں بھی کچھ پڑا سکتا ہے فاتمہ تو جہورا کی فہرہ کی کچھ پڑا سکتا ہے تو میں کیا بتاؤں میں نے اس بات کر دی یہ اولاتِ حدیث اولاتِ حدیث اولاتِ حدیث اولاتِ حدیث ایک حدیثیں پاک مجھے یاد آ رہی میرا جی چاہتا ہمیں آج بیان کرنا حضرت آلکہ صدیقہ اللہ علیہ وسلم روزے اولیباد صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب صدیقہ ایک پر سے پوچھا رضی اللہ علیہ وسلم بابا میں نے مجلس میں دیکھا میں بجرے میں تھی میں نے مجلس میں دیکھا کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں آپ بیٹھنے میں تھے مگر میں نے یہ دیکھا کہ آپ بار بار علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں بابا اس میں کون سکتا ہے میں نے دیکھا ہے آنکھیں آپ تینہ ہوئے ہیں اب صحیح نے پوچھ لیا ریٹی نے پوچھ لیا جواب دینا ہے کہاں آئے ہیں اب دیکھئے یہاں حدیث یہاں آئے ہیں حضرت آلکہ صدیقہ نے اپنے پارش سے انہوں نے بسکر سے چھنا اب کوئی اور راہی نہیں ہے مگر وہ کیسے وہ کیسے تھے میں کیا کہا ہوں وہ کیسے تھے یہاں ہوتا ہے تو شاید چھپا لے جاتا ہے مگی جنابِ صدیقہ ہیں تو مجھے چاہتے ہیں ان کا انداز دیکھو حضرت آلکہ نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ مجلس میں مولا کائنات کا چہرہ دیکھ رہے تھے تکے جا رہے تھے تکے جا رہے تھے کہیں ہو کیسا بھی ہو ہر ولی علی سے ہر ولی علی سے ایہا ایسا ہے ایک ہی ذات ہے جس سے سب تو کیوں نہیں آپ اس میں محبت سے رہتے ہیں کیوں نہیں محبت سے رہتے ہیں کیوں نہیں محبت سے رہتے ہیں کہ انتشاط قتم کرو یہ افتراخ کی بنیادیں توڑ کر رکھ دو اب اتنا بھرپا کرنے کا سمجھ نہیں ہے ملو ملو وارسیوں تم اشرفی ہو اشرفی وارسی ہے وارسی اشرفی ہے وارسی اشرفی ہے یہ نوری بھی ہے بھرکاتی بھی ہے وہ سابری ہے چشتی ہے بھادری ہے سب کا سرمایہ ہے سب کا منتحہ ہے سب کی مندیل ہے سب کی آخری تیام گاہ ہے اگر جانا سب کو نجب ہے آج ان کا جس نمنا ہے ہم نے آپ کو محطہ کیا اب آپ کا جیجئے کہ ہم اپنے اوپر والے تک پہنچا دیں گے تو سرکار آلنگ پلنگ نے اپنے اوپر والے تک پہنچا دیا ان کے اوپر والے نے اپنے اوپر والے تک پہنچا دیا تصل یہ کہ سب نے محیم الدین تک پہنچا دیا محیم الدین تک پہنچا دیا اور غوث عظم نے شہنشاہ کربلا تک پہنچا دیا حسین ابن علی سے ملا دیا اور جب سرکار امام علی مقام نے دیکھا کہ سب یہاں آ گئے ہیں کہاں اب دیر کا ہے کہ چلو میں اپنے والد علی سے ملاتا ہوں اور جب نجب سب پہنچ گئے تو شاہ نجب نے کہا اچھا تم یہاں آ گئے ہو کوئی بات نہیں رہو آرام کرو اب تمہیں میں مدینے والے سے ملاتا ہوں تو مختصر یہ ہے کہ سب مل کر علی تک پہنچے علی نے پہنچا دیا نبی تک اور جب نبی تک ہم پہنچے تو حضور نے کہاں دیر رہی تم سب یہاں آ گئے ہو اب میرا کام ہے تم کو خدا تک پہنچا دیا میرے دوستو آج ایسی ذاتے والا سے آپ کا جشنہ ہے کہ آج کی شمع ہم مور محسوس کر رہے ہیں دل میں شرور محسوس کر رہے ہیں سرکار دیوہ شریف کی بارگاہ میں خراج اقیدت بیش کر رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کیوں ہماری آواز سن رہے ہیں ہمیں سن بھی رہے ہیں آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں تو ابھی قرآن کے ساتھ قرآن ابھی کے ساتھ یہ دونوں ادھا ادھا نہیں یہ دونوں کوسر پڑھا کر مجھ سے ملے گی میرے دوستو ہم میں کیا بتاؤں گا کہ سرکار مولا کائنات کے یہ چار نام ہیں اس میں پاک یہ چار نام ایسے ہیں جو کمانات مرتضبی کے مقصود مباحث کے قدرتی انوان ہیں کمانات مرتضبی کے مبسود مباحث کے قدرتی انوان ہیں ہمیں یہ قدرتی انوان وہ بھی قدرتی انوان مرتضا انوان خیدر انوان ابو طراب انوان بشر کی اصل حقیقت وہ خرق جانے تھا کہ جس نے دیکھا نہیں شکل پو طراب میں یہاں بشر کی اصل حقیقت وہ خرق جانے تھا کہ جس نے دیکھا نہیں شکل پو طراب میں یہاں وہ علی وہ علی کہ جس کی مل جائے گرگلی وہ علی کہ جس کی مل جائے اگر گھنی تو بن جائے والی وہ علی میرے دوستو اگر ان کا کھڑک ہو جائے تو قسمت کھلی کھینی یہ سار ہے تو آپ نے دیکھیں مولا ایک بائینا اب اتنی حریصہ ہے کہ وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو سب سنا سکوں تو ساکھ والا دانا ایسا ہی جس نے موتا رکھے ایسا ہی میں آپ کے سابقی سب تو تم پر ہماری آئے کو کتنات کرتے ہیں تمہیں پاکستان کرتے ہیں تمہیں کتاب شکلاتے ہیں تمہیں سکھلاتے ہیں ہکمہ ہکمہ نبی کا قول نبی کا فیر قول کتابوں میں بھی لے گا اگر مصطفیٰ کا قول چاہیے کتابیں دیکھو فیل کا حمل ہے رب سبارک ورپالہ نے اپنے محبوب کے قول اور فیل کونوں کی حفاظت پرمائی جنہے پیارے پس آخری بات میں رب کائنات کو جب اپنے محبوب کے قول کی حفاظت پرمائی جنہی تو محدثین کو گھیج دیا امامِ مسلم آرہے ہیں ابن اممجہ آرہے ہیں یہ آرہے ہیں وہ آرہے ہیں جماعت پر جماعت آرہی ہیں اور جب نبی کے سیر کی حفاظت کی بات آئی تو غریو نواز آرہیں جب نبی کے سیر کی حفاظت کی بات آ законч Page بات آئی پس نبی کے سیر کی حفاظت کی بات آرہیں محبوبے پاک آرہیں گنجے شگر آرہیں گنجے نواز آرہیں بختہ منحجل موسیقی موسیقی موسیقی